تو دوستو آج اپرل کی باران تاریخ ہے اور آج کا جو یہ ویڈیو ہے یہ گاڑینیا یا گندراج کے پودے پر ہے یا پھر آپ یہ کہہ لیجئے یہ جو ویڈیو ہے یہ تین تاریخ کو سنڈے کو اپرل کی تین تاریخ کو جو میں نے ایک ویڈیو شیئر کیا تھا اسی ویڈیو کا جو اپ ڈیٹ ویڈیو ہے میں نے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اس طرح سے اس پودے کو اس موسم میں خاص طور پر مارچ اپرل میں اس طرح سے جو فرٹلائزر ہے وہ فیڈ کرنا چاہیے جس سے اس پر جو ایک میجر پرابلم آتی ہے وہ آتی ہے اس کے برڈ ڈراب کی اس کی جو کلیاں ہیں وہ بینا کھلے بینا کھلے گرنے لگتی ہیں تو یہ دیکھئے اس فرٹلائزر کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فرٹلائزر دینے کے بعد میرے پودے میں جو کلیاں ہیں وہ کھلنے لگیں گی وہ گریں گی نہیں تو یہ دیکھئے میرے پودے میں ایک جو کلیاں یہ پرسوں سے کھلی ہوئی ہے اور ایک یہاں پر یہ کلی بلکل کھلنے والی ہے کچھ آج شام تک یا کل شام تک یہ جو کلیاں یہ کھل جائے گی اس کے علاوہ بہت سی اور بھی کلیاں ہیں جو بلکل بہت جلد کھلنے والی ہیں تو آج بھی میں اس پودے کو جو ایک فائلر سپری ہے وہ فیڈ کروں گا حالانکہ یہ جو پودے ہیں میرا گند راج کا گاڈینیاں تھا یہ کیول ایک دس انچ یا بارہ انچ گملہ آپ کہہ لیجئے مٹی کے گملے کے اندر ہے اور اس کے ایک گملے کے اندر ہی میں نے دو پودے گروہ کیے اور یہ دونوں کے دونوں پلانٹس میرے پاس پچھلے کچھ تین سال سے ہیں تو دونوں میں ابھی جو مین پرابلم ہے وہ ہے اس طرح سے اس کے جو فائلیج ہے جو اس کی پتی ہیں وہ تھوڑی سی لائٹ گرین کلر کے اندر ہیں مطلب اس میں نیوٹینٹ کی دیفیشنسی ہے میجر جو نیوٹینٹ کی دیفیشنسی رہتی ہے وہ رہتی ہے آئرین کی مگنیشیم کی تو اس کے اندر اور تیسرا نائٹ روجن کی اس طرح سے تینوں چیزوں کی دیفیشنسی اس کے اندر ہے سب سے پہلے اس ویڈیو میں میں اس کو فائلر سپری کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ جو پرانا ویڈیو ہے جس کا یہ اپ ڈیٹ میں آپ کو دے رہا ہوں تو اس کا ہم دیکھتے ہیں ہم نے کیا تین تاریخ کو جو فٹلائزر ہے وہ فیڈ کیا تھا چلیے اس فٹلائزر کے بارے میں جانتے ہیں تو فٹلائزر کی بات کروں دوستو ان پودھوں کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ آرگینک فٹلائزر چاہیے ہوتا ہے آپ خوش کیجئے کہ ان پودھوں میں زیادہ کیمیکل فٹلائزر کا استعمال مت کیجئے یہ جو پلانٹس رہتے ہیں ان کو ہائی نائٹ روجن پسند رہتی کیونکہ یہ زیادہ گرینری کو لیے رہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہم نے یہاں پر جو استعمال کیا یہ آرگینک منیور ہے دوسرا اس کے اندر نائٹ روجن کی ویلیو جو اچھی رہتی ہے ساتھ کے ساتھ فوسفورس اور پٹیشیم اور بہت سے جو مایکرو نیوٹرینٹس ہیں وہ بھی ایویلیبل رہتے ہیں ساتھ میں تھوڑے سے سی ویڈ گرینول فارم میں میں نے استعمال کرنا ہے یہاں پر یہ گرینول فارم میں جو سی ویڈ ہے یہ ایک بڑا چمچ یہ دھیرے دھیرے سوائل میں جو ہے وہ ڈی کمپوز ہونا سٹارٹ ہوں گے دھیرے دھیرے پلانٹ کو جو فٹلائزر ہے وہ ملتا رہے گا تو اس لیے فاسٹ فٹلائزر یہاں پر میں کوئی بھی استعمال نہیں کرنے والا اور ساتھ میں یہ دیکھی یہ مستڈ کےک ہے آپ بہت سے کوشنز رہیں گے جو مستڈ کےک ہے وہ بہت جلدی سے جو پود ہے وہ انٹیک کرتا ہے لیکن اگر آپ یہاں پر نوٹیس کیجئے گا تو میں نے مستڈ کےک کا یہاں پر جو پیسیز ہیں وہ یوز کی ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ اس بار ان پیسیز کو لگ بگ یہ پانچ گرام کے آس پاس جو مستڈ کےک ہے سمپلی میں یوز کرنے والا ان پیسیز کو میں ایسے ہی سوائل کے اوپر جو ہے وہ رکھ دوں گا کیول بٹھا دوں گا اس سے دھیرے دھیرے یہ پانے کے ٹچ میں مٹی کے ٹچ میں آتے رہیں گے اور دھیرے دھیرے یہ جو اوپر سے جو یہ اس کے اندر سے جو کہہ سکتا ہوں کی فرٹلائزر ہے وہ ڈی کمپوز ہو کر مٹی کے اندر جاتا رہے گا جس سے پودھا دھیرے دھیرے اس فرٹلائزر کو ابزوب کرتا رہے گا اور اس کے علاوہ ان پودھوں کو فائلر سپری کی بہت ریکوائرمنٹ رہتی ہے جس کے اندر اچھا جو مایکرو نیوٹرینٹ رہے یا پھر آئرن رہے یا زنک رہے اس طرح سے جو مکس فرٹلائزر ہے وہ ایویلیبل رہے تو سب سے پہلے اس کو فرٹلائزر کو جو ہے وہ مکس کر لیتے ہیں یہاں پر پچاس گرام جو ہے یہ اورگینک منیور ہے آپ کے پاس جو بھی ایویلیبل ہو اس کا استعمال کیجئے گا اور ساتھ میں جو ہے مایکرو نیوٹرینٹ سی ویڈ گرینول تو اس کو میں اس طرح سے مٹی کے اوپر کی سائیڈ میں پودھے کے چاروں طرف جو ہے وہ سپرنگکل کر دیتا ہوں اور آپ چاہیں تو اس کی گڑائی کر کے بھی اس کو جو ہے وہ مٹی میں مکس کر سکتے ہیں بہت سے کمنٹس آتے ہیں ہم نے نیا پرودھا جو ہے وہ نصی سے لے کر آئے ہیں کیا اس پودے کو اس سمیے پر ریپورٹ کریں اس میں جو کلیاں ہیں وہ بنی ہوئی ہیں تو ایسی کنڈیشن میں ان پودوں کو ریپورٹ مت کیجئے گا یہ پودے بہت زیادہ سنسٹیو رہتے ہیں اور تھوڑی سی مسٹیک ہونے سے ان کی جو برڈز ہیں وہ گرنے لگتی ہیں اب بات آتی ہے اس طرح سے دیکھئے اس کو فرٹلائزر کو ہم نے دے دیا اس کے بعد اس طرح سے میں سبھی طرف اس کے چاروں کارنرز میں اس طرح سے جو مستڈ کیک ہے اس کو پلیس کر دوں گا تو یہاں پر دیکھئے سبھی جگہ پر میں نے مستڈ کیک کو جو ہے وہ پلیس کر دیا فرٹلائزر کو فیڈ کرنے کے بعد ہمیں جو سب سے پہلا کام کرنا ہے اس پودے کو جو ہے وہ وارٹرنگ کرنی ہے تاکہ فرٹلائزر اپنا جو ورک ہے وہ سٹارٹ کر پائے تو یہاں پر تھوڑا سا میں سی ویڈ لیکویڈ ہے لگ بگ تین ایمل کے آس پاس اس پانی کے اندر ایک لیٹر پانی کے اندر جو ہے وہ ڈیزولف کر دوں گا اس سے جو پودہ ہے وہ جلدی سے ایک تو اس فرٹلائزر کو ایبزورپ کرنا سٹارٹ کر پائے گا اس میں پاور رہتی ہے پودے کو جو فرٹلائزر انٹیک کپیسٹی کو بڑھانے کی اور دوسرا اس کے علاوہ یہ جو فرٹلائزر ہے یہ مٹی کے لنک میں آ جائے گا تو یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے فرٹلائزر کو جو اچھے سے جو ہے وہ ڈیزولف کر لیا مکس کر لیا اور اب ہم اس فرٹلائزر کو یہاں پر دیکھیں گملے کی مٹی میں جو ہے وہ اچھے سے فیڈ کر دیں گے مٹی اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ پورس ویڈرینڈ لیکن مویسٹر کو ہولڈ کرنے والی رہنی چاہیے جیسے میری آپ مٹی دیکھ رہے ہیں پانی بہت زیادہ اوپر کی طرف کھڑا نہیں ہوئے گا لیکن مویسٹر کو ہولڈ کرے گا تو اس لئے جب بھی آپ اس کی مٹی تیار کیجئے اس کے اندر ایک حصہ جو ہے وہ نارمل گارڈن سوائل ایک حصہ کوکو پیٹ ایک حصہ جو ہے وہ کمپوسٹ یا تھاد کا اور ایک حصہ جو ہے وہ ریت سینڈ یا بجری کا استعمال کیجئے یہ دیکھئے پانی دینے کے طورت بعد ہی پانی جو ہے وہ نیچے کی طرف نکلنے لگا تو یہ سائن ہے مٹی بہت زیادہ اس کی جو ہے وہ پورس ہے ویلڈ رینڈ ہے تو یہ تھا دوستو یہ فٹلائزر جو میں نے فیڈ کیا تھا آپ نے دیکھا اگر آپ نے فیڈ نہیں کیا آپ کے پودے میں پرابلم آتی ہے تو ابھی بھی یہ فٹلائزر جو ہے وہ پودے میں فیڈ کر لیجئے آج بات کریں آج کی ڈیٹ میں ہم اس پودے کو کیول میں فائلر سپری کروں گا کیونکہ اس فٹلائزر کو دوبارہ جو روپیٹ ہے وہ میں لگ بھگ پندرہ دن کے بات کروں گا بھی کیول یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سات سے آٹھ دن یا نو دن کا اپ ڈیٹ ہے اور ابھی پانچ سے چھ دن ویٹ کی جائے گی ابھی کے لیے میں اس کو جو فیڈ کرنے والا ہوں وہ کیول فائلر سپری کے لیے اس کی پتیوں میں تھوڑا سا جو یہ ہلکا ہرا رنگ ہے اس کو دور کرنے کے لیے اس کی جو گرنری ہے اس کو منٹین کرنے کے لیے اس طرح سے جو سی ویڈ لیکویڈ ہے اس کا دوبارہ سے میں فائلر سپری کرنے والا ہوں اس طرح سے دیکھئے یہ فائلر سپری کے طور پر تو یہ بہت بینیفیشل رہتا ہے کوئش کیجئے آپ صبح صبح کے سمیں یا تھوڑا شام کے سمیں جب بہت تیز دھوپ نہ ہو تو اس طرح سے اس پودوں پر یہ فٹلائزر جو ہے وہ سپری کیجئے اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بہت اچھا آئے گا دھیرے دھیرے پودے اس کو انٹیک کریں گے اور جو یہ گرنری میں پرابلم ہے ان پودوں کی یہ پرابلم ساری کی ساری دور ہو جائے گی پودے ہیلڈی سے گروپ کرنے لگیں گے تو اس طرح سے یہ کام کیجئے گا اس کے علاوہ سرسوں خلی کا آپ چاہیں تو اس سمیں پر تھوڑا سا لیکویڈ فٹلائزر اگر آپ کے پاس ہو تو اس کا ہلکا ڈوز بہت آور ڈوز نہیں دینا بلکل لائٹ سا ڈوز بنا کر وہ دے سکتے ہیں تو اس طرح سے کرنے پر آپ کے یہ جو پودے ہیں یہ اچھے سے کھلنے لگیں گے کھلنے لگیں گے اور ڈھیروں پھول دیں گے تو بس دوستو یہ اپ ڈیٹ ویڈیو تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا پرامیس کیا تھا وہ پرامیس کیا جلد ہی اس کا جو نیکسٹ اپ ڈیٹ ہے جب اس پر اور بھی سبی جو فلارز ہیں وہ کھلنے لگیں گے پھر سے شیئر کروں گا تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی جلد ہی ملتے ہیں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی ہی بی گارڈننگ ٹیک کیئر